ایم ایل سیز اور میں خود کمیشنر پولیس حدراباد جناب سیویانن صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن رپیزنٹیشن دیے جس میں ہم کمیشنر پولیس حدراباد سے یہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ایک یتی نسیگانن ہے جو داسنا غازی آباد کے ٹیمپل کے پریس بھی ہیں وہاں پہ رہتے بھی ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایک سپیچ میں انہوں نے پرافیٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقواس اور اناف شناف اور ڈیراغٹری اور اب ناکشیس لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کے استعمال کیا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں میں پورا پڑھ کے سنانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں مگر جو گندگی اور بےہودگی کی خسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندووں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسیرہ کے دن آپ جو ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفی جی بنا کر آپ اس کو بان کریے اس میں اور دوسرے چار پانچ چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دھورا دھورا سکتا ہوں میں یہاں پر مگر ہاں اپنے ریٹرن ریپرینٹریشن میں لکھ کر دیئے اس لیے لکھ کر دیئے تاکہ جو ان کا کنٹنٹ ہے سپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگارن اس سے پہلے بھی ہیٹ سپیچ میں ایرسٹ ہوئے جیل کو گئے اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے تو ہمارا فرس ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے صرف کیس ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو ایرسٹ ہونا چاہیے اور ہم لوگ ہمارے ریپرینٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا کوٹیشن بھی دیئے جو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ ڈیویزن بنچ نے سیویل نمبر 943 2021 میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ سپیچ دیتا دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کہا کہ any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court an appropriate action will be taken against the erring officers تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ کمیشنر پولیس ہیر آباد کو دیئے ہم امید کرتے ہیں کہ immediately action لیا جائے گا اور ہم سی پی سے ہمارے ریپرینٹیشن پر کمیشنر پولیس نے ہیر آباد سائبر سیل کے سینئر موسٹ آفیسر کو یہ orders دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیس ریجسر کرے اور ہم ان سے یہ بھی request کیے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جو بکوا اور بہودگی اور جو گندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو ہٹایا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی وہاں پر جو ان کا پروسیجر اس کے تحت ان کو بتائیں گے چاہے وہ یوٹیوب ہو جو بھی فیس بوک ہو جو بھی سوشل میڈیا ہو تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور خلبی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا اور تیسرا ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پرمن رہیے خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے یقیناً ہر مسلمان کے ایک دلی تکلیف اور ہمارے جذبات کو تھیس پہنچی ہے اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے بالکل نہ زبا ہے نہ خابل خبول ہے اس لیے کہ اسلام کا جو دل ہے وہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیروات حاصل ہے اسی لیے وہ اس طرح کی بکواز بک رہے ہیں بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور اگر کل کوئی لکھنوں میں یوگی ادیتیانات یا پھر پرائی منسٹر موڈی کا اگر کوئی افیجی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراں اس کے گھر پہ پولیس چلے جاتی اور اگر کوئی افیجی لے کے آتا تو پولیس اس کو عریس کرتی اور بلڈوزر بھی استعمال ہوتا آخر کیوں یوگی ادیتیانات کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے جب یہ ایک سیملر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے اس کو عریس بھی نہیں کر رہے آپ اس کو الٹھا بچا رہے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے ہم پرائی منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائی منسٹر جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے آپ فوراں اس شخص کو گرفتار کریے اور ساتھی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگان کا ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نا صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ بللہ ایفی جی کو بان کریں گے بلکہ حضرت علی کے ایفی جی کو بان کریں گے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا بھارت میں کیا آپ مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراں ایکشن لیا جائے ہم تو یہاں پر آج ہم ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں اور ان کے اوپر یہاں پر کیس ریجسٹر بھی ہوگا اور ہم سی پی سے ریکویسٹ کیا کہ آپ ٹیم بھیجائیے حیدر آباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس ریجسٹر مت کریے بلکہ ان کو ارس کر کے لے کر آئیے اور بی این ایس کے سیکشنز ہیں اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ میں دے چکے ہیں تو یہ ایک بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ ادمی بول رہا ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے اب یہ بتانا ہے بی جے پی کو پرائیم منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو ارس کریے اگر آپ ارس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا آشیرواد آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے کہ مہراشترہ میں بھی وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو یہ سراسر ناقابل خبول ہے یہ دیش کی ترخی کے لیے دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں دیش کے سنبیدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں اور خانون تو ایک 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 خانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے یعنی خانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یعنی بولڈوزر استعمال کریں گے کیا کیا ایرس کر لیں گے مر اس شخص کے اوپر کیوں نے ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نا صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر پڑھ کر اور وہ خود شرمندہ ہیں وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں تو رول آف لاؤ پریویل ہونا چاہیے خانون سب کے لیے برابر ہے اور خانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں مسجھ جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیراغیٹری لینگویج کو استعمال کیا ہے تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا ایمیج متاثر ہو یہ لوگ کر رہے ہیں اب امریکہ کے ایک ریلیجیس فریڈم کی ریپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسن میں شامل ہونا چاہیے اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کے ذکر کیا ہماری ایک سرکار نے اس کا اس ریپورٹ کا کنڈیم کیا مگر اس کو کون رکھیں گے آپ کیوں نہیں رکنا چاہ رہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نرندر موڈی پرائی منسٹر سے یوگی ادیتنات سے کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں آپ کو کیا خوشی ملتی ہے کوئی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آناب شناب بکواز بکتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے کیا آپ کو کوئی انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے کیا کیا ہم بھارت کے ناغریک ہیں تو خانون کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس کا ہم سراسر کنڈم کرتے اور اس شخص کو ان کے ساتھی کو جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے کہ جس میں پورے مسلمانوں کا تکلیف ہو رہی ہے کہ پرافیٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فی جی ارے بھائی اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں آئیڈیل برشپ نہیں ہوتی ہے اسلام میں اسلام میں ہم کسی ہمارے پرافیٹ کا ہو ہمارے خلفہ راشدین کا ہو ان کا ہم فوٹو نہیں بناتے اور آپ بول رہے ہیں ہم ان کا ایفی جی جلائیں گے اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے کہ وہ ساری مینکائنڈ کے لیے رحمت ہیں اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ایفی جی جلائیں گے بکواس بکرا ہے شخص اور اس لیے بکرا ہے کیونکہ اس کو معلوم کہ پوری سرکار میرے ساتھ ہے بی جے پی میرے ساتھ ہے آر ایس میرے ساتھ ہے تو اس لیے ان کو کوئی ان کو خریب جانے تیار نہیں ہو رہا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ رول آف لاک کمزور ہو رہا ہے کانسٹیوشن کمزور ہو رہا ہے اور دیش کو کمزور کرنے کی کوششیں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں تو ہمارا ڈیمانڈ ہمارے پرائیم منسٹر سے بھی ہے یو پی کے سی ایم سے بھی ہے کہ اگر آپ باعث نہیں ہیں اگر آپ لوگ اس سخص کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی آکشن لیجئے اس کو ایریس کریے ایریس کر کے اس کو جیل کو بھیجائیے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کے آپ باعث ہے نہیں ہے اگر آپ باعث اگر آپ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کی آشی رواد سے آپ لوگوں کے ایکٹیف سپورٹ سے یہ بھارت کے انیس کور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے woہ ٹھیک ہے چیز سٹھ مت diferente چیز سٹھ سٹھتیچ آپ کو چاہتےچًا Diseینج کی حیات سے کتدار ہ 71 کریں پانچا رہا ، جب کہそれで ہایں کہ پانچا رہا ہےographارش کے درست ہی چیز سال یا اس بای پانچا درست اور ا:// ب kernelarmeہ کتا ہے اس پانچا گا پانچا ، آپ نگو Familien genنِ Mونتھ چند اور پانچاہ شام درست ہے وہ جاتے ہیں جبpir所 نے آپ کو ہمیں محوانے ڈ tampا اورERT آپ کو تو پانچا CHP آپ کو%اتọi ج待って یہ سیرا سیرا جانتے ہیں اور کیسا ہوتا اس کے ساتھ کچھ مطمئن سنے ہیں سیرا جانتے ہیں، اس کو یہاں چیز سنید، جانتے ہیں، وصلاکی چیز سنید، سنید، آخری سنید، چیز سنید، اے ایسی دیشان امارام نافجا تکتا ہے باللغم، جانتے ہیں کیا ستحارہ کے کچھ بارے ہیں مجو rearrange نید پر مقابل پر حالا نابط نہیں بسکر مولتا ہے پر آمین ترازی تعمل کی بشترین سیرا جانتے ہیں میں شکریہ ان کی المطبور کی برنید ان کی۔ کینہ خامنی میں اس کے برنیم اندر س與 کو کسام نہیں ہیں موسیقی موسیقی وہ موسیقی کے پیانے سیرا وہ شہرگزیز مریدی suffer ، امارها دیکھنے کیا پیانے سیرا موسیقی کیا پیانے محتیاب شہرگزی موسیقی رحلت موسیقی 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 درست اینچوا اللہ ایمی دلی کھیل جساد بردیو حضور کو آسانه خرخواست بسرد offender he has done it again he will do it again the way to stop these people from using such derogatory language against any any person is to let the full force of law be implemented on them aray is square s career shanti bhalo tishanthi اور مضوط hoti shanti to ہے آپ بتائیے کہ دسرہ میں راون کا پتلہ جلاتے یہ کہاں سے بات آ رہی ہے ہم تو ہمارے جو مسلمانوں میں جو لوگ انتخال کر جاتا ان کو ہم دفناتے ہیں جلاتے نہیں ہم لوگ یہ ہمارا ریلیس جوٹی ہے اور آپ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کے بارے میں مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا پڑھ لو آپ جس کے بارے میں بڑے بڑے ہندو انٹیلیکچلز نے کیا کہا تھا پڑھ لو آپ آپ ان کے بارے میں جو جو رحمت العالمین ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے آپ ان کے بارے میں اس طرح کے اناف شناب بک رہے ہیں یہ کیوں بک رہے ہیں چاہے مہاراشترا ہو یا غازی آباد داسنا ہو اس لیے کہ بی جے پی اور سرکار ان کے ساتھ ہے اگر کل کوئی بولے گا کہ ہیدر آباد میں میں پرائم منسٹر موڈی کا پتلہ جلا ہوں گا یا دلی میں جلا ہوں گا تو پولیس کتنی بھر دیتے آپ روک دیتے آپ کیس بک کر لیتے آپ یہاں پر تو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کیسا ایسا کریں گے یہ تو سرکار کو اپنا آہ کانسٹویشنل ڈیوٹی کو نبھانا پڑے گا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس سے بھارت کا نام پورے پورے وش میں خراب ہو رہا ہے موسیقی